ہلو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں برحان اکرم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہے تھرسٹے اور تھرسٹے کو ہمارا لیکچر ہوتا ہے انگلیش کا ٹھیک ہے اسی حوالے سے آج ہم انگلیش کا لیکچر جو ہے وہ کور کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی اناؤنسمنٹ کر چکا ہوں میں موک ٹیسٹ کے حوالے سے کہ ہمارا جو موک ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے وہ اناؤنس ہم نے کر دیا ہوا ہے جو کہ تیس ایک دو ہزار بائیس کو کنڈکٹ ہوگا جس کی لاس ڈیٹ جو ہے وہ اپلائے کرنے کی چھبیس جنوری دو ہزار بائیس ہے تو جل سے جلد اپنے آپ کو ریجسٹر کر لیں اور ریجسٹریشن کرنے کا طریقہ بلکل سمپل ہے میں ڈسکرپشن میں ریجسٹریشن لنک ڈال دیتا ہوں آپ نے جل سے جلد اپنے آپ کو ریجسٹر وہاں جا کے کرنا ہے تاکہ آپ اپنی نالچ کو آپ اپنے لیکچرز جو میرے ڈیلی بیسز پر لے رہے ہیں اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکیں کہ آپ کس سٹیج پر اس وقت کھڑے ہیں تو بغیر تیر کیے ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں جو کہ آج ہمارا انگریزی کا لیکچر ہے جس میں میں آپ کو آج ڈسکس جو کرنے جا رہا ہوں چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے انگلیش لانگویج کے اندر اور آپ نے ایف پی ایسی پی پی ایسی ایس پی ایسی کے اگزامز میں بھی دیکھا ہوگا کہ کافی کرسنس رہے ہیں وہ آپ کے پارٹس آف سپیچ سے پوچھے جاتے ہیں کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں یہ تو نہیں پوچھا جاتا کہ کتنے پارٹس آف سپیچ ہیں آٹھ ہیں نام بتا دیں نہیں بلکل آبیسلی نوٹ اس میں سے جو questions بنتے ہیں وہ آپ کے noun کے بنتے ہیں pronoun کے بڑھتے ہیں verb کے بڑھتے ہیں adverb کے بڑھتے ہیں adjective کے بڑھتے ہیں preposition, conjunction کیا ہوتا ہے interjection کیا ہوتا ہے تو اس کو میں detail میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا اور اس سے جو آپ کے doubts ہیں وہ clear ہو جائیں گے اور ہم جو exercises ہیں وہ بھی solve کریں گے جس سے آپ کا جو concept ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس topic کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ جو parts of speech سے relevant جتنے بھی mcqs آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ اس کو آسانی سے solve کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں بچپن سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں noun is the name of place, person or anything اب میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سے مثال دیتا ہوں ابھی آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوں گے آپ کو کمرے کے اندر کوئی بھی چیز دکھائی دے رہی ہے وہ noun ہے اس طرح کہ آپ کو دروازہ دکھائی دے رہا ہوگا وہ noun ہے آپ کو علماری دکھائی دے رہی ہوگی وہ noun ہے آپ کو کمپیٹر دکھائی دے رہا ہوگا وہ noun ہے آپ کو موبائل دکھائی دے رہا ہوگا وہ بھی noun ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہے تو وہ بھی noun ہے تو noun کی اتنی آسان سی definition ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم detail میں noun کے حوالے سے پڑھیں گے kinds of noun کے حوالے سے پڑھیں گے جس کو accounts kinds of nouns کے حوالے سے پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ جتنے بھی اس سے relevant MCQs آپ کے mind میں ہیں اور FPSC پوچھتی ہے تو اس کو solve کرنے میں آپ کو مدد ملے گی دوسری نمبر پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ parts of speech ہوتا کیا ہے words are divided into different kinds of classes جو words ہیں آپ کے English language کے اندر different kinds of classes کے اندر تقسیم ہوئے ہیں called parts of speech جسے ہم کہتے ہیں parts of speech according to their use this is according to the work they do in a sentence یعنی in a sentence کے اندر وہ parts of speech کیا کام کرتا ہے the parts of speech are in eight in number تو یہ آٹھ parts of speech ہیں آپ بچپن سے پڑھتے ہوئے آرہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے حوالے سے دوسرا جو ہے ہمارا pronoun ہے pronoun کیا کرتا ہے اس کو بھی ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے مزید اس کو detail میں پڑھیں گے first person pronoun کیا ہوتا ہے second person pronoun کیا ہوتا ہے تو detail میں ہم انشاءاللہ ہر ایک چیز کو explore کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد adjective کیا ہوتا ہے adjective آپ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے questions کے اندر کے find the adjective یا ایک sentence دیا ہوتا ہے اس میں پوچھا جاتا ہے ان میں سے adjective کون سا word ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا بڑے easy tricks بتاؤں گا اس کو سمجھنے کے لیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ آسانی سے آپ کو چیزیں آ جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے verb کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم detail سے پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے adverb کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے adverb کے حوالے سے بھی ہم کافی آپ کے definitions بھی رکھیں گے اور اس کو سمجھنے کے اس کو identify کرنے کی جو tricks ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اس کے بعد preposition ہے which is the most important part of this parts of speech جو کہ بہت زیادہ آپ کے ہر type کی government job کے اندر یہ جو ہے اس طرح کے questions پوچھے جاتے ہیں prepositions پوچھی جاتی ہیں انشاءاللہ آنے والے lectures کے اندر اس کو detail سے دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہوتا ہے conjunction کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے conjunction ہم کس کو کہتے ہیں اور conjunction کہاں کہاں پر use ہوتا ہے اور کون کون سے words ہوتے ہیں جو ہم particularly استعمال کرتے ہیں اس کے بعد interjection ہے جو last آپ کا parts of speech کا حصہ ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز کو ہم slow بے شک جائیں گے لیکن آپ دیکھیں گے جو بھی چیز میں آپ کو elaborate کروں گا اس کو explain کروں گا وہ آپ کو انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کو سمجھ جائے گی ٹھیک ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں noun کو noun کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں noun کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس کو definition پڑھ لی اس کے حوالے سے میرا جو lecture ہے وہ غور سے آج سن لیا تو آپ کے سارے ڈاؤٹ سے ہیں وہ آج کلیر ہو جائیں گے اسی حوالے سے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں noun is a word used as the name of a person place or thing is called noun اب یہاں پر چند ایک چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں کہ noun ہے کیا چیز noun is a word یہ ایک word ہے used as a name as the name of a person کسی بھی بندے کا نام ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا وہ noun کہلائے گا کسی بھی جگہ کا نام ہوگا وہ بھی noun کہلائے گا جیسے کراچی ہو گیا ہیدر آباد ہو گیا راول پنڈی ہو گیا اسلامباد ہو گیا تو یہ سارے شہروں کے نام بھی کیا کہلاتے ہیں place کہلاتے ہیں تو place کیا کہلاتا ہے noun کہلاتا ہے is called noun ٹھیک ہے یہاں تک تو بات کلیر ہو گئی آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی کہ noun کس کو کہتے ہیں noun is a word used as the name of a person place or thing یعنی کوئی بھی اور ایسی چیز جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اچھے اس میں ایک اور بات آپ کو آگے ہم پڑھیں گے kinds of noun کیا ہوتا ہے kinds of noun کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس میں سے بھی آپ سے کافی بار پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کون سا noun ہے proper noun ہے common noun ہے collective noun ہے ٹھیک ہے اس طرح سے questions پوچھے جاتے ہیں میں ابھی آپ کو points of noun بھی پڑھاؤں گا کہ وہ کون کون سی ہیں for example ہم دیکھ لیتے ہیں noun کو ایک سمپل طریقے سے دیکھ لیتے ہیں اکبر was a great king اب اس سنٹنس کے اندر دو noun ہمارے سامنے ہیں ٹھیک ہے ایک اکبر ہے کیونکہ یہ person کا نام ہے کسی بھی بندے کا نام ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں king king جو ہے ایک عہدے کا نام ہے تو یہ دونوں کیا چیز بن گئی یہ noun بن گئی ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ second example دیکھتے ہیں the rose smells sweet یعنی جو خوشبو ہے پھول کی وہ sweet ہے ٹھیک ہے میٹھی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر the rose rose کیا ہے ایک چیز ہے ٹھیک ہے کسی چیز کا نام ہے the rose ٹھیک ہے تو اس کو ہم noun consider کریں گے اسی تحوالے سے جو تیسرا ہے the sun shines bright اب the sun کیا ہے the sun is an object ٹھیک ہے ہم نے جیسا کہ general science میں بھی پڑھا تھا کہ sun جو ہے ایک object ہے جو کہ ہمارے space کے اندر موجود ہے galaxies کا center کہلاتا ہے ٹھیک ہے the sun یہ ہے یہ ہمارا ایک object ہے اور object کیا یا کسی place کو یا کسی چیز کو یا کسی بدے کے نام کو ہم کیا کہتے ہیں noun کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی ہوں گی اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ بہت ہی important چیز ہے اچھا اچھا note یہ یاد رکھے گا the word thing includes all objects that we can see یعنی اب جو objects ہیں یعنی جو word ہے وہ کیا think سے کیا مراد ہے میں ابھی اوپر بات کر رہا تھا کوئی بھی چیز یعنی think سے کیا مراد ہے وہ بتاتا ہے clarification دیتا ہے all objects what we can see کوئی بھی ہم چیز دیکھیں سنیں چکھیں یا ٹچ کریں یا اس کو سنگیں یہ ساری چیزیں جو ہیں thing میں شمار ہوتی ہیں تو ان کے درمیان یہ جو ہے آپس میں relation ہے ٹھیک ہے all objects that we can see hair touch or smell اس کو ہم کس category میں شامل کرتے ہیں ہم اس کو کسی چیز میں شامل کرتے ہیں کسی thing میں شامل کرتے ہیں اچھا دوسرے میں وہ کیا clarification دیتا ہے something that we can think of یعنی something that we can think of جو ہم چیز سوچتے ہیں but cannot perceive by senses ٹھیک ہے یعنی ہم ایک چیز سوچتے ہیں لیکن اس کو ہم اپنے جو senses ہیں ہمارے اس کو اس سے perceive نہیں کر پاتے تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں چیز perceive کرتے ہیں اب kinds of noun کون کون سے ہیں kinds of noun آپ کے سامنے ہیں پانچ سے زیادہ ہیں ویسے particularly آپ کو کافی جگہ پانچ پڑھائے جاتے ہیں کافی جگہ آٹھ پڑھائے جاتے ہیں تو میں اس کو جو ہے الیبریٹ کر کے آپ کو ہر ایک چیز کا جو ہے وہ پڑھانا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے common noun ٹھیک ہے اب common noun کون کون سے ہیں وہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے proper noun کس کو بولتے ہیں وہ پڑھیں گے concrete noun کس کو بولتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے abstract noun کسے کہتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے countable nouns کون سے ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے اپنے lecture کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد countable nouns کون سے ہیں uncountable nouns کون سے ہیں پھر collective nouns کون سے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں compound nouns کون سے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم آج کے lecture میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور lecture کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا lecture ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم common nouns کو پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے kinds of nouns explanation ہم اس کی کر رہے ہیں سب سے پہلے common nouns کو پڑھ لیتے ہیں most nouns are common nouns کافی nouns جو حصے ہوتے ہیں وہ common nouns ہوتے ہیں common nouns refer to people places and things general like chair or dog ٹھیک ہے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں common nouns کہتے ہیں اس کو مزید آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا any noun that is not a name is a common noun ٹھیک ہے ایک کوئی بھی ایسا noun جو نام نہیں ہے اس کو ہم common noun کہتے ہیں examples آپ کے سامنے ہے teacher کیونکہ profession ہے تو ایک common noun ہے ہر جگہ پر آپ کو teacher مل سکتا ہے جب میں کہوں گا english teacher تو یہ proper noun بن جائے گا لیکن جب ہم میں صرف teacher کہوں گا تو یہ common noun رہے گا car کہوں گا تو یہ کیا بنے گا common noun نہیں رہے گا اگر میں کہتا ہوں mercedes car تو وہ ایک proper noun بن جائے گا music اگر میں کہوں گا تو یہ ایک common noun رہے گا اگر میں کہوں گا عاطف اسلم تو یہ ایک proper noun بن جائے گا danger میں کہوں گا تو یہ common noun نہیں رہے گا اگر میں کہوں گا fire danger یعنی آگ کا خطرہ تو یہ کیا بن جائے گا ریسیٹ ہے اگر صرف ریسیٹ کہوں گا تو یہ common noun نہیں رہے گا اور اگر میں اس کو کہوں گا invoice of books receipt تو یہ کیا بن جائے گا یعنی آپ کا particularly proper noun بن جائے گا تو یہ difference ہے common noun اور proper noun میں لیکن ہم اس کو مزید پڑھنے کی کوشش کریں گے اس کی example آپ کے سامنے ہے have you seen my dog dog کیا ہے یہ common noun اس کا کوئی نام نہیں ہے اگر اس کو ہم کہتے dog کا نام رکھ لیتے ہیں suppose ہم نام رکھ لیتے ہیں کوئی بھی john نام رکھ لیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا ایک proper noun بن جائے گا اسی طرح سے the books are on your desk books یہاں پر کیا ہیں اب books of happiness کیا ہے یہ بھی آپ کا common noun ہے اب دوسری نمبر پر ہم دیکھتے ہیں the proper nouns کون سے ہوتے ہیں names of people places or organization are proper nouns names of people یعنی جیسے میرا نام ہے برحان آپ لوگوں کا کسی کا نام سمی اسد فرکان فرحان تو یہ کیا ہے یہ proper noun بن گئے کیونکہ particularly میں نے نشان دہی کر دی فرحان برحان اس طرح کے نام تو یہ proper noun بن گئے یہ کسی بھی organization کا نام لے لیتے ہیں suppose UNO UNO کیا ہے آپ کا یہ proper noun ہے UNO ایک particular organization ہے جیسی کوئی اور organization نہیں ہے تو یہ proper noun کہلائے گی آپ کا نام ہے پر دنیا میں لنڈن کافی سارے نہیں ہیں صرف ایک ہی لنڈن ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم صرف proper noun سے مخاطب کریں گے United nations پوری دنیا میں ایک ہی ہے تو United nations بھی آپ کا proper noun ہے اب rule کیا ہے rule سمجھ لیجیگا rule بہت ہی important ہے sometimes آپ کو rules نہیں پتا ہوتے تو آپ غلطی کرتے ہیں sentence structure میں sentence کو لکھنے میں اب rule کیا ہے proper nouns always start with a capital letter یہ آپ نے چیز یاد رکھنی ہے جو proper nouns ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ چاہے sentence کے بیچ میں ہوں گے middle میں بھی ہوں تو آپ اس کو capital letters میں لکھیں گے جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے سپوز میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگ 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 جین تائلنڈ سنڈی جیمز بونڈ آئینسٹائن سپرمین گیم آف گیمز آف تھرونز شیکسپیر تو یہ سارے جو ہیں پر ناؤن ہیں مطلب ان جیسا اور کوئی نہیں ہے پرٹیکلر ناؤن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں let me introduce you to mary mary دیکھنے میں آیا ہے لیکن یہ start ہو رہا ہے capital سے تو جب بھی ہم پر ناؤن کی بات کریں گے تو capital سے start ہوگا یہ چیز آپ نے یاد رکھ نہیں ہے the capital of it li i جو ہے capital words جی use ہوگا اس میں ٹھیک ہے he is the chairman of the british broadcasting corporation جب ہم particular کسی بھی چیز کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم جو ہے اس کو proper noun کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم particularly ایک مہینے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک تو نومبر کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو proper noun جو ہے ہمارا sentence کے اندر وہ نومبر ہے اس کے بعد ہم تیسرا جو ہے بہت ہی important noun ہے جسے ہم کافی can age جو ہیں اس میں confused رہ جاتے ہیں کہ concrete noun کون سا ہے abstract noun کون سا ہے اور FPSC کے اندر to be very honest concrete سے touch کر سکتے ہیں تو وہ کیا کہلاتی ہے وہ concrete noun کہلاتی ہے ساамنے میرا موبائل فون پڑھا ہے تو یہ کس چیز کی example ہے کیونکہ میں اس کو touch کر سکتا ہوں چھو سکتا ہوں ٹھیک تو یہ کیا چیز ہے یہ concrete noun کہلائے گی ٹھیک particularly میں آپ noun کی ناؤن کو جو ہے ہم نے different kinds کے اندر اس کو تقسیم کیا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں kinds of noun تو concrete noun کون سے ہوتے ہیں جیسے آپ touch کر سکیں اسے ہم concrete noun کے نام سے جانتے ہیں پھر examples دیکھ لیں men ٹھیک rice head car furniture mobile phone ٹھیک ان سب چیزوں کو آپ touch کر سکتے ہیں چھو سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے concrete noun بن جائیں گے اس کے بعد آپ دیکھ لیتے ہیں how many stars are there in the universe so stars کیا ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چھو بھی سکتے ہیں ٹھیک تو آپ دیکھیں گے تو stars جو ہے آپ concrete noun ہیں اس کے بعد have you met james bond james bond کیا ہے ایک شخصیت کا نام ہے تو you can touch him ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کا concrete noun بن گیا پور the water down the drain اب یہ جو water ہے اس کو بھی آپ چھو سکتے ہیں you can touch the water easily لی تو یہ آپ concrete noun بن گیا اب دیکھتے abstract noun کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کا opposite ہے concrete noun کا opposite ہے abstract noun اس کو آپ easily یاد کر سکتے ہیں abstract nouns are the opposite of concrete nouns they are things that you cannot touch یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ touch نہیں کر سکتے ناؤن کون سے ہوتے ہیں وہ nouns ہوتے ہیں جس کو آپ touch نہیں کر سکتے abstract nouns are ideas concepts and feelings suppose آپ ideas ہو سکتے ہیں آپ concepts ہو سکتے ہیں آپ feelings ہو سکتے ہیں تو اس کو abstract noun کہیں گے اس lecture سے جو لوگ مجھے completely سنیں گے دھیان سے سنیں گے ان کو آج کے بعد جو noun کی guides ہیں اس میں کبھی بھی ان کو identify کرنے میں کسی بھی چیز میں problem نہیں ہوگی انشاءاللہ تو concrete noun کون سے ہوتے ہیں جسے ہم touch کر سکتے ہیں اب سرک ناؤن کون سے ہوتے ہیں جسے ہم touch نہیں کر سکتے اس کے بعد examples دیکھ لیتے ہیں happiness وہ چیز کر سکتے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی examples کیا ہوں گی he has great strength strength جو ہے آپ اس کو touch نہیں کر سکتے یہ ایک just idea ہے opinion ہے who killed president kennedy is a real mystery mystery بھی آپ کی کیا ہے you can not touch the mystery sometimes it takes courage to tell the truth again یہ آپ کا جو ہے آپ اس کو touch نہیں کر سکتے their lives were full of sadness sadness میں ایک feeling ہے جسے آپ can not touch it اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں countable nouns کھونتے ہوتے ہیں یہ نام سے ہی کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں یہ وہ nouns ہوتے ہیں جسے آپ count کر سکتے ہیں easily count کر سکتے ہیں countable nouns have singular and pillular forms اب اس کے اندر singular and pillular forms use ہوئی ہوتی ہیں اب اس کی examples بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ball ہو گئی boy ہو گیا cat person اس کے بعد I have only $5 $ 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 پھل بھائی پھل $ $ $ پھل پھل سکتے ہیں کام ٹھ کام ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں لیکن ہم ہمارے پاس کار نہیں ہے اسی حوالے ان کان 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 uncountable nouns آپ کسی بھی uncountable noun کو count نہیں کر سکتے you need to use major words to quantify them آپ کو جو ہے words اسی use کرنے پڑیں گے جو اس کو quantify کریں گے دیکھ لیتے ہیں rule اس کا یاد کیجئے گا we never use uncountable nouns with the indefinite article اب یہ article اور indefinite article اور definite article کیا ہوتے ہیں اس کے حوالے سے میں نے ایک آگے اسی syllabus کے اندر ایک complete آپ لوگ کے لیے topic رکھا ہے اس میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر یاد رکھ لیں ہمارے جو a اور n جو article ہوتے ہیں indefinite article ہوتے ہیں uncountable nouns کے ساتھ ہم کیا کریں گے we never use uncountable nouns with the indefinite article a and n uncountable nouns are always singular uncountable nouns جو ہوں گے نا وہ ہمیشہ singular ہوں گے example دیکھ لیتے ہیں water آپ اس کو جو ہے صرف میر تو آپ گن دیں سکتے پانی کو ٹھیک ہے happiness آپ اس کو بھی گن نہیں سکتے cheese آپ اس کو بھی نہیں گن سکتے صرف you can quantify them ٹھیک ہے words کے تروں آپ quantify کر سکتے ہیں have you got some money ٹھیک ہے اب money جو ہے یہ صرف singular ہے monies نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو money جو ہے یہ آپ کا کیا ہے uncountable ہے air conditioners use a lot of electricity ٹھیک ہے electricity کو بھی آپ quantify measure کر سکتے ہیں گن نہیں سکتے do you have any work for me to do for me to do تو آپ work کو بھی quantify کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد many Asians eat rice ٹھیک ہے آپ rice کو گن نہیں سکتے ایک ایک دانے کو گن نہیں سکتے rices آپ نہیں کہیں گے آپ کہیں گے rice تو ہمیشہ جو ہے singular use کرے گا uncountable noun جو ہے اچھا collective nouns کون سے ہوتے ہیں collective noun denotes a group of individuals یہ group of individuals کو show کرتے ہیں examples دیکھ لیجے class جب بھی اب class کی بات کرتے ہیں تو group of students کی بات کرتے ہیں تو یہ group of family کی بات کرتے ہیں pride کیا ہوتا ہے group of lines ہوتا ہے crew کیا ہوتا ہے group of sailors ہوتا ہے rule دیکھ لیجے collective nouns can be treated as a singular pillar more about this at rules of subject verb agreement with collective nouns ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے پھر his family live in different countries ٹھیک ہے اب کیا کہہ رہے ہیں different countries ہم collectively کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں family کے بارے میں بات کر رہے ہیں family کیا ہوتا ہے group of people lives in a same house or a same place ٹھیک ہے an average family consist of four people اب family کیا ہے ایک group کو identify کر رہی ہے collective جو آپ کا group ہے اس کو وہ آپ کو بتا رہی ہے family ہو گئی class ہو گئی یہ کیا بتاتی ہے group بتاتی ہے ٹھیک ہے ایک جھنڈ بتاتی ہے کتنے لوگوں کا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد the new company is the result of a merger آپ company کے اندر کون لوگ ہوتے ہیں company کے اندر managers ہوتے ہیں senior managers ہوتے ہیں CEOs ہوتے ہیں تو group of people ہوتا ہے جو ایک objective کے لیے ایک profit objective کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو company بھی آپ کا کیا ہوگا collective noun ہوگا اس کے بعد the board of directors کیا ہوتے ہیں board of directors تو ایک تو نہیں ہوتا board of directors ایک member team ہوتی ہے جو دس یا بارہ لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے یا آٹھ لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کا collective nouns کے اندر آتا ہے اچھا اس کے بعد last ہم دیکھ لیتے ہیں compound noun کون سے ہوتے ہیں compound noun is a noun that is made with two or more words ایک یا دو words کو ملا کر وہ compound words بنتے ہیں most compound nouns are noun plus noun اور adjective plus noun یہ یاد رکھے کہ بہت زبردست آپ کے پاس ایک trick ہے اس کو identify کرنے کی noun plus noun ہوتے ہیں یا adjective plus noun ہوتے ہیں each compound noun acts as a single unit and can be modified by the adjective and other nouns ٹھیک ہے اس کی examples دیکھ لیتے ہیں اچھا compound nouns have three different forms open or spaced spaced between words ٹھیک ہے جیسے ہوگا آپ یہ دیکھیں دو words استعمال ہوئے ہیں bus stop اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یاد رکھے گا hyphenated ہوتے ہیں hyphenated آپ نے words دیکھے ہوں گے جس میں mother کے بعد hyphen ہم use کرتے ہیں ان کے بعد hyphen اور law کے بعد یہ کون سے words ہوتے ہیں یہ compound noun کہلاتے ہیں ٹھیک ہے closed اور solid words کون سے ہیں no space اور hyphen between the words foot wall مطلب ایک ساتھ یہ use ہوگا آپ جس طرح bus stop تھا یہ opened اور ٹھیک ہے اب یہاں پر جب foot ball ہے تو no space اور hyphen between the words تو اس کو ہم foot ball completely لکھتے ہیں اب اس کی examples ہیں kate food blackboard breakfast full moon washing machine یہ software تو can we use swimming pool اب یہ دو words ہیں ٹھیک ہے تو compound noun بنا رہے ہیں ٹھیک ہے they stop work at sunset اب sunset کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے no space اور no hyphen is used تو یہ جو ہے compound noun کہلائے گا don't forget that check out check out کے درمیان آپ نے کیا hyphen use کیا ہوا ہے is at 12 noon تو یہ بھی آپ کا compound noun کہلائے گا ٹھیک ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم hyphen between words hyphenated compound noun بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے let's do some exercise on noun ٹھیک ہے اس کے حوالے سے کچھ mcqs آپ کے سامنے لائے ہوں تاکہ آپ کی جو یہ activity ہے یہ مزید آپ کو سمجھ آجائے تو question number one ہے George Washington is an example of an common noun proper noun concrete noun یا abstract noun تو جو میں نے آپ کو بتایا جب بھی کسی بندے کا مخصوص نام آجائے گا تو وہ proper noun کہلائے گا اسی حوالے سے next دیکھ لیتے ہیں government is an example of an compound noun common noun proper noun or abstract noun government کو آپ touch نہیں کر سکتے you cannot touch the government تو government آپ کا کیا کہلائے گا abstract noun کہلائے گا ٹھیک ہے اور in other words اگر آپ دوسرے اس میں دیکھیں تو یہ آپ کا common noun بھی کہلائے جا سکتا ہے کہ government تو پوری دنیا میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو particularly ہاں پر اگر آپ government پوچھا گیا ہے تو وہ abstract noun ہوگا question number 3 ہے choose the type of noun to use to which the given words belong اب یہ بہت دفعہ یہ اب یہ truth کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ truth کیا ہے ان میں سے abstract noun ہے collective noun common noun ہے proper noun ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ truth جو ہے وہ آپ کا abstract noun ہے کیونکہ یہ ایک چیز ہے جسے ہم touch نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو explanation کیا ہے truth can not be touched again وہی دیکھیں میں نے جو آپ کو بتایا تھا but can be felt hence it is an abstract noun اس کے بعد آپ دیکھ لیتے ہیں question 4 choose the type of noun to which the given words belongs honesty belongs to sorry honesty belongs to what honesty belongs to abstract noun ٹھیک ہے you can not touch the honesty ٹھیک ہے یہ اس کی example ہے explanation honesty is intangible hence it is an abstract noun اس کے words belongs class میں بتایا تھا کچھ دیر پہلے class is an abstract noun جسے آپ touch نہیں کر سکتے class کو collective noun بھی کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ collective noun بھی ہو سکتا ہے obviously اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں class has students which are homogenous elements hence it is collective noun ٹھیک ہے sorry یہ غلط مارک ہے تو collective noun کہلائے گا sorry for that یہ answer نہیں ہے اس کا answer collective noun ہے obviously sorry for that جیسے میں آپ بتایا تھا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ class کی بات کریں تو abstract noun بھی ہو سکتا ہے کیونکہ you can not touch okay you can touch actually yes yes you can touch actually okay collective noun یہ کہلائے گا ٹھیک ہے sorry for that یہ mistake ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question number 6 choose the type of noun to which the given words belong pupils now pupils what are pupils you know in your eyes your eyes are pupils an object organ which used to help you to see the things now it is common noun every person has eyes and every person has eye people area people part is a pillional form of common noun i.e. people an important part of the eye everybody has an eye okay so find the abstract noun from the following sentence you should show respect to your teachers respect to your teachers respect is abstract noun which is abstract noun respect you can touch the teacher yes you can touch the teachers but you cannot touch the respect okay abstract noun question in this sentence abstract noun respect so question number eight find the proper noun in the following sentence I named my Kate Lucy now find a proper noun question is Lucy name that 's why Lucy is a proper noun noun okay question number nine find the common noun common noun in the following sentence Amita Bachan is a great actor Amita Bachan is a proper noun is a great actor 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 what will common noun there are so many actors all around the world question number ten which among the following is uncountable noun noun in a sentence pronoun ایک word ہے جو replace کرتا ہے noun کو sentence کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں pronoun list ٹیک لیتے ہیں he is a pronoun it is a pronoun you is a pronoun I is a pronoun they is a pronoun we is a pronoun who is a pronoun him is a pronoun اب یہ چیزیں کیا ہیں یہ replace کر سکتی ہیں noun کو them is a pronoun whoever is a pronoun anyone is a pronoun something is a pronoun nobody is a pronoun and یہ جو آج کا آپ کا ہمارا topic تھا یہ ختم ہوا انشاءاللہ اسی کو pronoun کو آگے ہم continue کریں گے ٹھیک ہے تو اسی حوالے سے last میں بھی آپ کو بتاتا چلوں جن لوگوں نے ابھی ہمیں join کیا ہے تو 30 January 2022 کو ہمارا موک test conduct ہونے والا ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے اگر آپ register ہونا چاہتے ہیں تو اس کی last date جو ہے register ہونے کی وہ 26 ایک 2022 ہے میں جو link ہے registration کا موک test کے لیے جو لوگ register ہونا چاہتے ہیں میں اس کا link میں description میں link ڈال دیتا ہوں آپ لوگوں نے وہاں جانا ہے اپنے آپ کو register کرنا ہے تاکہ آپ اس test کا حصہ بن سکیں اور اپنے آپ کی جو knowledge ہے وہ test کر سکیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس lecture سے بڑا فائدہ ہوا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک new lecture سے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی